جسولہ کے جنتا فلیٹ پوکٹ اگارہ میں کس کس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا یہ دیکھئے ان صاحب کے ہاتھ میں جو پانی ہے اسی طرح کا پانی سپلائی ہو رہا ہے پورے جنتا فلیٹ میں یہ دیکھئے اوکلا ویہار سے جب آپ جنتا فلیٹ کی طرف جاتے ہیں تو گندگی کا امبار دیکھئے اسی طرح گائے ہر وقت ان کوڑے دانوں پر ہوتی ہے دیواریں الگ گری ہوئی ہیں اور جب ہم اس راستے سے اندر جائیں گے تو حالت یہ دیکھئے گندگی کا امبار یہ تھوڑی سی جگہ ہے یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اوکلا ویہار کی بلڈنگ ہے لیکن یہ بانڈری پڑی ہوئی ہے یہ بانڈری یہ جنتا فلیٹ جسولہ پوکٹ اگارہ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی گندگی ہے چاروں طرف جس طرف بھی نظر ہماری جاری ہے وہ گندگی ہی گندگی ہے یہ دیکھئے یہ دیواریں پتہ نہیں کب سے گری ہوئی ہے کبھی بھی کسی کے جاتے آتے یا کسی کے بدن پر گر سکتی ہے یہ دیکھئے آپ گندگی کا عالم آپ دن ہو یا رات ہو چوبیسوں گھنٹے اس جگہ پر یہی آلم رہتا ہے موسیقی 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 اکلا ویہار سے جب ہم اندر پوکٹ اگارہ میں اندر آتے ہیں تو یہاں ایک چھوٹا سا لیفٹ ہینڈ پر ایک پارک ہے اس چھوٹے پارک کی حالت یہ دیکھ لیجئے آپ یہاں بھی گائے بیٹھی ہوئی ہے اور کیا عالم ہے گندگی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارک میں جو بچے آ کر کھیلتے تھے وہ جو پارک میں جو بنا ہوا سامان ہے وہ بھی ٹوٹا پوٹا ہوا سا ہے جھولے وغیرہ تھے بنے تھے کسی زمانے میں لیکن اب وہ بلکل ٹوٹے پوٹے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیا پوزیشن ہے یہ جنتہ فلیٹ کی اس گیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلم ہے جنتہ فلیٹ کا اب دوسری طرف آ کے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں پھر سے پارک کو دکھا رہے ہیں گائے کا جو آلم ہے یہاں کس طرح سے گائے بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ جتنے کھلونے ہیں بچوں کے کھیلنے کے پارک میں جو بنے ہوئے تھے سامان یہ سب لگ بگ ٹوٹے ہوئے ہیں اب بچے شاید اس جگہ پر کھیلتے بھی نہیں ہیں یہ چھوٹا والا پارک ہے جو اوکلاویار سے سٹا ہوا ہے اوکلاویار کی گیٹ سے جیسے آپ انٹر کریں گے تو یہ پارک ہے اس کی حالت ہے اب اس پارک کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ وہ بیلڈنگ ہے جہاں پر ٹینکر ہے اور ٹینکر سے پہلے جس میں بہت سارے انسٹرومنٹس رکھے ہوئے ہیں پانی موٹر ہے اور سٹوریج وغیرہ بنانے کے لئے اس بیلڈنگ کی یہ حالت دیکھیں آپ چھت دیکھ سکتے ہیں اس بیلڈنگ کی کیا حالت ہے پنکھا کس طرح سے چل رہا ہے کسی بھی وقت یہ گر سکتا ہے ذرا سا بھی اگر آنڈی پانی اگر آئے تو یہ کبھی بھی گر سکتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ پلاسٹک کے وہ لگا ہوا ہے چھت تو وہ بلکل ٹوٹی ہوئی ہے لیکن پلاسٹک دیکھ سکتے ہیں آپ پلاسٹک بنا ہوا ہے یہ اب یہ دیکھیں نیچے یہ کچھ انسٹرومنٹس وغیرہ ہیں جیسے موٹر وغیرہ ہوتے ہیں بڑے ہیوی موٹر جو ہوتے ہیں وہ سب رکھے ہوئے ہیں نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آلم ہے یہ سب مشینے بند ہیں پڑی ہوئے ہیں یہ کوئی بھی فنکشنل نہیں ہے ابھی یہ کوئی بھی مشینے کام نہیں کر رہی ہیں جیسا کہ مجھے لوگوں نے بتایا اور یہ بلڈنگ کی بھی حالت دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی مہنگی مشینے یہاں رکھی ہوئی ہیں لیکن بلڈنگ کی ان کا کیا آلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ چاروں طرف سے یہ بلڈنگ دیکھا اب آپ دیکھیں یہ ٹینکر ہے ٹینکر کی حالت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جو ٹینکر ہے میں قریب سے دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو یہ ٹینکر ہے یہ ٹینکر میں کہتے ہیں کہ سو فٹ کی گہرائی ہے اور یہ ٹینکر کا جو چھت ہے یہ دیکھیں یہ چھت ٹوٹا ہوا ہے جگہ جگہ سے اس میں یہاں پر ٹوٹا ہوا ہے یہ کبھی بھی اس میں کٹا بلی یا کوئی اور جانور آ کر کے اس میں جا کر گر سکتا ہے یا بچے کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں کبھی بال وغیرہ پھیکا اگر تو اس میں پھنس جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دلی جل بورڈ کی گاڑیاں ہیں یہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ جو ٹینکر ہے یہ ٹینکر اب فنکشنل نہیں ہے اس میں جو پانی کا سٹورج ہوتا تھا پانی کا سٹورج تو ہوتا ہے لیکن یہاں کے جو مشینے ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں تو باہر سے پانی آتا ہے اور اس میں پھر سٹور کیا جاتا ہے اور اسی طرح موٹر چلا کر کے پانی سپلائی دیا جاتا ہے جتنے بھی جنتہ فلیٹ میں فلیٹس بنے ہوئے ہیں تو اسی لیے دراصل یہ دلی جل بورڈ کے تقریباً لوگوں نے بتایا ہے مجھے کہ بیس ٹینکر روزانہ پانی آتا ہے جو باہر سے اکلا کے باہر سے یہ سپلائی ہوتی ہے اس جگہ میں رہنے والے جو پریشانی ہیں جو پرابلمز ہیں ان کے لیے آپ پلیز ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہر سے بھی شکریہ شکریہ